دوستو آپ نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں شیر جو ہے اپنا شکار کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور بہت ہی جنگلی اور خوفنات دنندگی سے وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں ہونے والا ہے کہ جب ایک سور اور سور کے بچے وہاں جنگل میں موجود اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سریلی سی اور بہت ہی اچھی شام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آج ہمارا شکار پانچ سے چھ شیروں کے جھنڈ میں ہونے والا ہے وہ اپنے زندگی آرام سے جی رہے ہوتے ہیں کھلی آب و ہوا میں اپنے آپ کو بہت ہی مزے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ ایک شیر جو بہت ہی دیوکامت قسم کا ہوتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ وہ جنگل میں آرام آرام سے سامپوں کی طرح رنگتے ہوئے جنگلی جھاڑیوں میں سے شکار کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آج تو میں ان سوروں کا مزہ کرنے والا ہوں شیر اور شیر کی فیملی بھی آپ پیچھے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی تسلی سے بیٹھئے کہ اب ایک شیر تو ٹائم پہ لگ گیا ہے کام پہ باقی ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ حملہ کرے گا تو ہم بھی جا کے اس کا گوشت رکھی لیں گے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو شیر کے مسلز تو دکھائے دے رہے ہوں گے ایسے لگتا ہے بھر کہ جیسے یہ جم جاتا ہے اور پروپ پر ویٹ لفٹنگ بھی کرتا ہے نظر تو آپ کو جس کے مسلز آئے ہی رہے ہوں گے اور اس طرح کے مسلز والا کوئی آدمی بھی ہو یا کوئی جانور بھی ہو تو وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے آپ کو عمومن ویڈیوز میں دیکھنے کی ملتا ہے کہ اس طرح کے جو مسلز بنے ہوتے ہیں یہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے اب ذرا اس ویڈیو کا بقائدہ غاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ازارش بھی کرنا شاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دوبار دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت اور ہر وقت ملتی رہیں اب ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں کہ تین سے چار جنگلی سور بہت ہی آرام سے دانہ چر رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو خوب جوائے کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی شام ہے چاند جو ہے وہ نکلنے والا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو جنگلی شیر ہوتا ہے وہ سام کی طرح دینگتے ہوئے جھاڑیوں میں سے بڑے آرام آرام سے اور بڑی تجسس کی نگاہ سے ان سوروں کے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج میں ان کا کیا حال کرنے والا ہوں تھوڑے ہی دیر بعد وہ شیر آہستہ آہستہ اپنے قدم جماتے جماتے ان کی طرف لپکنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے شیر کی آنکھوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی درندگی ہے اب سوروں کو بھی ہلکا سا علم ہونے والا ہے کہ یار آج تو کچھ برا ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا شک و شباحت میں چلے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا سہم جاتے ہیں اور انہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا کہ ہمارے اردگرد کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے جب سور ایک دم تھوڑا سا آگے جاتا ہے کھاتے کھاتے تو اس کو سامنے سے شیر کا مو نظر آتا ہے جس کی آنکھوں میں درندگی ہوتی ہے پیچھے چار سے پانچ شیر اور شیر کے بچے بھی موجود ہیں جو بھوکے ہیں جو بیٹھے ہیں کہ ہمارے والدین شکار کر رہے گئے ہیں شیر اور شیر نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم آرام سے تسلی سے اپنا لنچ کریں گے خوب انجوائے کریں گے شیر قدم جماتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نے لگا ہوا ہے اور اسی وقت ہوتا یہ ہے کہ سور دھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی سور نے دھوڑ لگانی شروع کی تو شیر بھی جو تیار بیٹھا تھا پہلے سے ہی وہ بھی فوراں سے بھاگنے لگ جاتا ہے شیر اب سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کتنا بھاگ لے گا لیکن وہی سور کا بچہ جو چھوٹا دیکھتا ہے سائز میں وہ اس کی ایسی دھوڑ لگاتا ہے کہ اس کو سانس سر جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ریسنگ ہو رہی ہے کوئی بہت ہی سپورٹس کار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہی ہیں اور شیر جس کا قد بھی بہت بڑا ہے اور اس کا پنجہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کی جمپ کی اگر بات کریں تو یہ کئی فوٹ بلند جو ہے آرام سے شلانگ لگا سکتا ہے اب وہ دھوڑتا میں دکھائی دے رہا ہوگا آپ لوگوں کو کس طرح وہ ایک سور کے چھوٹے سے بچے کو جو ایک چھوٹا سا مسوم سا بچہ لگتا ہے وہ اتنی تیز دھوڑ سکتا ہے مجھے بھی آج ویڈیو میں دیکھے پتا چلا کیسے وہ دھوڑتے ہوئے شیر کو کبھی زگزگ کر رہا ہے اور شیر بچارہ اسی طاق میں کبھی رائٹ جاتا ہے تو کبھی لیفٹ تو کبھی کسی درخت میں لگنے لگتا ہے اور سور کا بچہ اس کی دھوڑ لگواتے لگواتے اس کو پورے جنگل کا راؤنڈ تو لگا ہی دیتا ہے آج بیشک اس کو شکار ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا یہ تو آپ کو ویڈیو میں آگے نظر آئی جائے گا لیکن اس کی پوری ووپر رننگ تو اس نے کروا ہی دی ہے اس کو پورا جو کھایا پیا ہوگا وہ حضم ہو گیا ہوگا اب شیر بھی بھوک کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اور وہ چھوٹا سا ویڈیو میں نظر آنے والا جو سور کا جنگلی بچہ ہے وہ آخر شیر جو ہے اس کو پکڑ میں لے لیتا ہے اور اس کو اپنا نوالا بنا لیتا ہے دوستو وہ اس کی گردن کو دبوش لیتا ہے اور باقی تمام شیر بھی جو بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی فوراں سے آ جاتے ہیں اور ایک بوڑا شیر جو ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہوں ان کی فیملی میں سب سے بڑا شیر ہے وہ بھی پیچھے سے آ جاتا ہے وہ ان کے جو ہے نانا یا دادا لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہتاب تھا اور اس نے اپنے پنچے سے اسی شیر کو مارنا شروع کر دیا کہ جس نے شکار کرنے کی کوشش کی تھی اب اپنے موں میں لیے اس شیر نے اس کو دبوش دیا ہے اور اس کو کھانے لگا ہے دوستو اب آپ کو سور کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوں گی جو تڑپتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ مجھے بچاؤ لیکن وہاں پر کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو اس کو بچا سکے سور کی ماں تو خود اپنے آپ کو بچاتے ہوئی اس جنگل میں کہیں نہ کہیں دھوڑ رہی ہے لیکن آخر شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں چھوڑتا وہ وہاں پر درندگی سے اس جانور کو کھان جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سور تڑپ رہا ہے لیکن شیر بہت تسلی سے بہت اتمنان سے جب بہت ہی ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا ہے اور اس کے مسلز اتنے سٹرانگ ہیں کہ اس کو ہلنے تک نہیں دے رہے اور جو چھوٹا سور کا بچہ ہوتا ہے اس کو تو وہ کھیلتے کھیلتے کھا رہے ہوتے ہیں دوستو اب ذرا اس ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں جو اگلی ویڈیو ہے ہماری جو آپ کے ساتھ شیر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ تین سے چار شیر جو ہوتے ہیں وہ بہنس کے اوپر شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہنسیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی جنگلی ہوتی ہیں اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شیروں کو بہنسیں اپنے سینگوں سے بھگا دیتی ہیں لیکن آج اسی طرح کا ایک واقعہ ہونے والا ہے دوبارہ کہ جب شیر اور بہنسوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے ایک بڑائی سہرات کا قسم کا جو ہے وہ آپ کو جنگل نظر آ رہا ہوگا درخت جو ہیں وہ جھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے پتے اور وہاں سے بہنسوں کا جھنٹ بھاگتے ہوئے پانی کی تلاش میں اس طرف آ رہا تھا دوسری سائٹ پہ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے چار سے پانچ شیروں کا جھنٹ بھی موجود ہے جنہیں بھگانے کی وہ کوشش تو کرتے ہیں پہلے اب ان میں سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا ہی دیوک کام بطور بڑے ہی سائز والا جو بھینسہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ادھرا تجھے تو میں بتاتا ہوں کہ تجھے اتنا شیر بنا پھرتا ہے اپنے سینگ تیرے پیٹ میں خوبا دوں گا دوستو ہوتا یہ ہے کہ وہ بھینسہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور شیر کے پیٹ پہ بہت ہی زور سے اپنے سینگ مار دیتا ہے شیر پہلے تو ڈر جاتے ہیں خوفزدہ ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں جنہیں جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ ایسی حرکت کرے تو سمجھ میں آتی ہی نہیں تو دوستو یہی ہوتا ہے کہ آگے بھینسے بھڑتے ہیں اور شیر وہاں سے دھوڑنے لگ جاتے ہیں شیر جگہ حالی کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ایک یا دو شیر جو ہوتے ہیں اس میں سے بدماش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو تیری جان لے کے ہی رہیں گے اور تیرا شکار کر کے رہیں گے لیکن ایک بھینسے کے ہاتھ ایک شیر چڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ ذرا بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اور آپ بھی دھنگ رہ جائیں کہ کیسے بھینسے نے اس کو ٹائکوینڈو سٹائل میں اپنے سینگوں سے اٹھا کے پہلے تو اپنی کبر پہ اٹھایا اور کمر سے اٹھاتے ہوئے اس نے زمین پہ دے مارا شیر کی دو سے تین ہڈیاں تو مجھے لگتا ہے ٹوٹ گئی ہوں گی شیر اب وہاں پر بڑے اتمنان سے چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم شکار کیا کریں یہاں تو ہمیں ماری بہت پڑے ہی ہے تو شیر آگے آگے اور بھینسوں کا جھنڈ جو بہت بڑے سینگ رکھتی ہیں اپنے اپنے جسروں کے اوپر وہ بھاگتے بھاگتے ان کے پیچھے آ رہے ہیں اب بڑا شیر شیر تو شیر ہی ہوتا ہے وہ ڈرا تو دیتا ہی ہے بھینسوں کو جو مرضی ہو جائے تو اسی طرح اس ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ اب شیر بہت ہی خوفناک شکل بناتے ہوئے ماں پر دکھائی دیتا ہے لیکن شکر ہے کہ بھینسیں بچ جاتی ہیں اب ذرا اس ویڈیو کو ذرا گوھر سے دیکھیں پیجش میں بھینسیں پیار سے پانچ موجود ہیں اور درخت کے پاس چارہ کھا رہی ہیں اور ان کے پاس چھوٹا سا سور کا بچہ بھی بیٹھا ہے تسلی سے کہ شاید اگر شیر میرے پر حملہ کرنے آئے تو یہ بڑی دیوکامت سے جو بھینسیں ہیں یہ شاید میری جان بچا لیں میرے خاندان کی جان بچا لیں ایسے ہی اس ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل وقتی ہے اور آخر میں معاف سے ایک ہی گزارش کرنا شاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں اپنا بہت ساتھا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر